ایک طرف پٹنا میں جے ڈی او کی بڑی بیٹھیک چل رہی ہے تو دوسری طرف بی جے پی نے جے ڈی او کو منیپور میں تگڑا جھٹکا دے دیا ہے جے ڈی او کے چھے میں سے پانچ ودائیکوں کو بی جے پی نے توڑ لیا ہے اور اس جھٹکے کے بعد نتیش کمار نے بی جے پی پر جم کر حملہ بولا وہیں بی جے پی جشن کے مود میں ہے سوشیل مودی منیپور کو جے ڈی او مقت بتا رہے ہیں تو کیا سوشیل مودی جے پی نڈڈا کا بیان جو تھا اسے صحیح ثابت کرنے میں لگے ہیں سب ہی پارٹیاں ختم کرنا چاہتے ہیں مڈی پور میں جے ڈی او کو لگا بڑا جھٹکا جے ڈی او کے پانچ ایمیلے کو بی جے پی نے توڑا بھڑکے نتیش نے بی جے پی پر بولا حملہ جے ڈی او کے یہ وہ ویدھائک ہیں جو راستی کارکارنی میں شامل ہونے والے تھے لیکن پٹنا پہنچنے سے پہلے بی جے پی نے انہیں توڑ لیا بیٹھا کے دوران جے ڈی او کے لیے یہ بڑا جھٹکا ہے اور اس سے جھٹکے سے بھڑکے سی ام نتیش نے بی جے پی پر جم کر حملہ بولا ایک نوان سا سبھاؤ ہے کیسے کارکہ کام ہے اس طرح کا کوئی چیت پہلے سے چلتا رہا ہے ایک نئے ڈھنکا سب تڑھا کام کیا جا رہا اب اس سب بھی کچھ در پہلے آئے تھا اب بارسو یہاں کھبر کیا ہے آج کے بارے میں کھنپوگ آ رہے نتیش بھلے بھڑکے ہوئے ہو لیکن بی جی پی جشن کے موٹ میں اسے اس دوڑ پھوڑ میں بڑی جیت نظر آ رہی ہے کہیے کہ جی پی نڈا کی بات مڑی پور میں صحیح ثابت ہو رہی ہے یہی کہ کوئی پارٹی نہیں بچے گی پور میں پانچ جو ان کے ایمیلے سے وہ لوگ جوائن کر چکے ہیں جو ایک بچے مجھے لگتا وہ بھی آج نکل کری لیں گے منیپور بھی جدیو مکت ہو گیا ہے عرunachal پردیش میں جو ہوا دو ہزار بیس میں وہ گٹھوندھن دھرم کا جو نتکتہ کا پارٹی لوگ پڑھا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ وہ گٹھوندھن دھرم کا دھرم نبھا رہے تھے اور اس لیے ہمارے سات میں سے چھے ویدھائکوں کو انہوں نے باد میں تڑھا اور ایک کو ابھی ملا ہے لیکن منیپور میں جو کچھ ہوا وہ دھن بل کا پریوب ہو ادھر بی جے پی کے اس کھیلا پر مہا گٹھوندھن کے گھٹک دلوں نے جم کر حملہ بولا بی جے پی کو لٹیری پارٹی قرار دیا جو سام دام دنڈ بھیت کی نیتی سے ویدھائکوں پر توڑتی ہے دیکھئے بی جے پی کا یہی فیطرت میں ہے وہ کسی بھی پارٹی کو دیس میں رازنٹی نہیں کرنے دینا چاہتے لیکن ان کو بی پکچھی پارٹیاں ہی تباہ کرے گی اور جو چھتریے پارٹیاں کا آنے والا دینوں میں راج ہوگا جس پرکار سے بھارت کے سانسد کو بھارت کے سمبیدھان کو تار تار کر رہا ہے کبھی کسی کے ایمیلے لٹ لیتے ہیں کبھی کسی کے ایم پی کو لٹ لیتے ہیں کبھی کسی کے سرکار کو لٹ لیتے ہیں تو برکہ لٹے رہا پارٹی بھارتی زندہ پارٹی ہو گیا ہے ادھر مانیپور کے جیڈی ادھاکش کانونی صلاح لے رہے ہیں کوٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ ایمیلے لوگ کیسے مرض ہو گیا اس کے بارے میں ہمارا سینر ایبوکٹ سے ہم چلچہ کرے گا اور اس کے بعد ہم اس کا کانونی قدم اٹھائیں ایسا نہیں ہے کہ گٹ بندھن سے باہر جاتی بی جے پی نے جیڈی او کے ساتھ کھیلا کیا وہ اس سے پہلے انڈی اے میں رہنے کے دوران ہی ارونانچل پردیش کے جیڈی او ویدھائکوں کو بی جی پی نے توڑ لیا تھا حالانکہ اس وقت جیڈی او نے خاموشی سے اسے برداست کر لیا تھا لیکن اس بار جیڈی او کے تیور بدلے ہوئے ہیں لیکن یہی تیور وہ سوقت تھنڈے پڑ جاتے ہیں جب بیہار میں بی ایس پی اور ایل جے پی کے ویدھائکوں کو جیڈی او ٹوڑ لیتی ہے جیڈی او نے بھی بیہار میں وہی کیا جو بی جے پی نے منی پور اور ارونانچل میں کیا ہے بھیلے ریپورٹ زی میڈیا جو پلاننگ جیڈی او کی بڑی بیٹھک میں چل رہی ہے اس کا سنکیت سی ام نتیش کمار نے بھی